اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے آج ہی ہم بنانے لگے ہیں بہت ہی مزیدار چکن برگر جو کہ کسی بھی مہنگے ریسٹرانٹ سے بہت زیادہ مزے کا گھر پر بنا کر تیار کریں گے چکن فلے کے ساتھ بنائیں گے بچوں کو بہت پرسند آئے گا ساتھ میں بنائیں گے اس کی مزیدار سی سو سٹارٹ کرتے ہیں جی ریسیپی کو تقریباً 700 گرام کے قریب میرے پاس وائیڈ پیس ہے چکن کا اس کے میں نے بار ایک بار ایک فلے سکٹوالی ہے اتنے سے چکن سے آپ کے تقریباً 6 سے 7 برگر اچھی فلنگ کے ساتھ بن کر تیار ہوں گے اس کی مہرینیٹ کر کے تیار کر لیتے ہیں اس کو ہمیں بلکل بھی زیادہ دیر چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بہت آسان مہرینیشن ہے ہر چیز آپ کے کچن میں آلرڈی آویلیبل ہوگی سٹارٹ کرتے ہیں مہرینیشن سے ایک ٹی سپون کے قریب لہسن پاوڈر ہے ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون بھر کے لال مرچ کا پاوڈر ایک ٹی سپون سکھا دینیا اور ایک ٹی سپون دردری کٹی ہوئی کالی مرچ ساتھ ہی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے دو ٹیبل سپون کے قریب سرکہ اس سے جو فلے ہیں وہ اندر تک کھوں گے بہت اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور اس کو رکھ دیں گے سائیڈ پہ بہت ہی آسان اور جلدی سے بن کے تیار ہونے والی کے برگر ہیں ہمیں اس کو مرینیڈ کر کے رکھنے کی اوورنیٹ ضرورت نہیں پڑے گی جتنی دیر میں ہم نے باقی ساری چیزیں پریپیر کرنی ہے اتنی دیر میں اس کے جتنی مرینیشن ہو جائے گی مورڈن اناف ہوگی ٹھیک ہے جی یہ جی تب تک میں آپ کو یاد دلا دوں کہ یوٹیوب کی اس بڑی سی دنیا میں چھوٹ چھوٹ یہ آسان ریسیپی ریمیٹیز والا ہے چینل ہم گھمنا کر دیں اس کے لئے ضروری ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کچھ بھی پیارا سا جو آپ کا دل کرتا ہے یہ جی اب ہم نے اس کو چی طرح سے مرینیڈ کر دیئے سائیڈ پہ رکھ دیں گے اب ہم پریپیر کر لیتے ہیں اس کی سیکرٹ ساؤس 3 ٹیبل سپونز بھر کے ہمیں چاہیے ہوں گے میونیز کے 2 ٹیبل سپونز بھر کے اس میں جائے گی یہ چلی ساؤس ہوت چلی ساؤس کوئی بھی جو ہوت ساؤس آپ کے پاس ہے وہ اس کے لئے ایک ٹیبل سپون بھر کے ڈالیں گے ساتھ ہی میرے پاس ایک پڑی ہوئی ہے بفلو ساؤس میں یہ ڈال لیوں اگر آپ کے پاس نہیں آپ اس کو سکپ کر سکتے اس کی جگہ پہ آپ مستر پیسٹ بھی ڈال سکتے ہو وہ بھی نہیں ہے تو وہ بھی سکپ کر دو بس اتنے سی ہمیں سپائسیز اس کے لئے چاہیے اور اگر آپ بچوں کے لئے بنا رہے ہو تو لال مرچ کو سکپ کر دینا میں بڑوں کے لئے بنا رہی تھی اس کے لئے میں نے اس کے لئے ایک ٹی سپون لال مرچ بھی شامل کیا بعد میں اگر آپ کو بچوں کے لئے بنانی آپ مرٹا لیے گا ٹھیک ہے اور یہ ساؤس بہت 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 مزیگی بن کے تیار ہوتی ہے سب برگرز کو اور فرائز کو یہ بہت زیادہ کمپلیمنٹ کرتی ہے آپ اس کو ضرور سے بنانا چار چاند لگ جائیں گے برگر کو اچھا جی اب اس کو ہم بنا کے سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں ساتھ ہی باری آ جاتی ہے کہ ہم نے جو کوٹنگ کرنی ہے انڈے کی کوٹنگ ہوگی اور بریڈ کرمز کی ہوگی اور ساتھ میں ہم مچائی ہوگا میدہ سارے کام کے اندر آپ کا ٹرک اتنا ہوتا ہے کہ ساری چیزوں کو پہلے سے پرپیئر کر کے رکھ لو اس کے بعد کوکنگ آپ کو ہارڈلی دس سے پندرہ منٹ کی رہ جاتی ہے یہ جی اب ہم نے چکن فیلے کو پکڑنا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کو میدے کے اندر کوٹ کرنے ہے اچھی طرح سے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو spices اس کے اوپر لگے ہوتے ہیں وہ اندر سیل ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم اسے ڈپ کریں گے انڈے کے اندر اچھی طرح سے انڈا کوٹ کرنے کے بعد ہم اس کو ڈال دیں گے بریڈ گرامز کے اندر ایک انڈا آپ کے سارے برگریز کے لیے انف ہوگا اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ انڈا کام ہو رہا ہے تو آپ اس کے اندر دو ٹیبل سپونز کے قریب دودھ ڈال لینا تاکہ آپ کا انڈا ویسٹ نہ ہو بس اتنی سی ٹپ ہے سارا اسی طرح پرپیر کر کے سائد پر رکھتے جائیں گے اور ابھی آپ چیک کرنا ہے اس کی کوٹنگ ماشاءاللہ کتنی پیاری ہوتی ہے ان پیٹیز کو آپ اس پوائنٹ کے اوپر فریز بھی کر سکتے ہو تقریباً چودہ سے پندرہ دن تک آپ کی یہ والی جو فلے ہیں یہ فریز ہو جائیں گے بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے جس ٹائم پہ آپ نے اس کو فرائ کرنا ہوگا آپ اس کو فریزر سے نکال لینا یہ جی اب ہم نے میڈیم ٹو ہائی فلیم کے اوپر رکھ کر سب سے پہلے اس کو ڈال دینا ہے آئل کے اندر اور اس کو فوراں سے نیا آپ نے چپمچ لگانا ٹھیک ہے تھوڑی سی سی سٹل ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے کوک کریں گے تین منٹ ایک سائیڈ سے اور پھر پلٹا دیں گے پھر تین منٹ ایک سائیڈ سے اور جس طرح کا کلر آپ کو پسند ہے اس طرح کا کلر ہم اس کے اوپر لے آئیں گے ٹوٹل کوکنگ ٹائم اس کا ہوگا سکس منٹس کا سکس منٹس میں ہمارا چکن بہت اچھی طرح اندر تک کوک ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ جی اب اس کے سالڈ کی پریپریشن کر لیتے ہیں اگر آپ کے پاس آئس بگ ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہو اس کو اسی طرح سے بھی بناو گئے یہ بہت ٹیسٹی بہت مزے کا بن کے تیار ہوگا اور سپیشلی بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو جتنے لوازمات کم ہوتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ شوق سے کھاتے ہیں یہ جی اب ہماری پیٹی اچھی طرح سے کوک ہو چکی ہوئی ہے اس کو اب ہم نے تین منٹ ایک سائیڈ سے پکایا تین منٹ ایک سائیڈ سے ٹوٹل سیکس منٹ زبردست اندر تک کوک ہو چکی ہوئی ہے اب کر لیتے ہیں اپنے برگر کو اسیمبل برگر کے اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو ٹوست کر لینا بٹر لگا کے نہیں تو یہ ایسے ہی بہت مزے کا بنتا ہے دونوں سائیڈ کے پر ہم لگا دیں گے ساس ایک ٹیبل سپون بھر کے ساس ٹوٹلی آپ کی مرضی ہے تھوڑی لگانا چاہتے ہو زیادہ لگانا چاہتے ہو جس طرح سے آپ کو پسند ہے اس طرح سے لگا لینا دونوں سائیڈ کے پر اچھی طرح سے ساس لگائیں گے اور پھر اس کے اوپر ہم رکھیں گے سیلڈ اور اس کے اوپر گرم گرم اپنی چکن فلے کو رکھیں گے اور ہمارا زبردست برگر ہو جائے گا بن کے تیار اور اگر آپ سرڈیوں کے اندر بنانا چاہ رہے ہیں گاجر کا حلوہ گجریلا مونگ دال کا حلوہ سرسوں کا ساگ مکعی کی روٹی بہت سی مزے مزے کی ریسپیز آلیڈی چینل کے اوپر اپلوڈڈ ہیں میں آئی برٹن میں لنگ کر دوں گی ڈسکرپشن میں منشن کر دوں گی وہاں سے چیک کر لینا اگر آپ بیکنگ کرنا جاتے ہیں گھر کے اندر بغیر اون کے پتیلی میں اس کے بھی بہت سی ریسپیز اپلوڈڈ ہیں پلیلسٹ الگ سے بنی ہوئی ہے میں سب کچھ آئی برٹن میں لنگ کر دوں گی ڈسکرپشن میں منشن کر دوں گی وہاں سے چیک کر لینا یہ جی میں نے ایکسٹر ہوت سوس اس کے اوپر ڈال دی ہے کیونکہ میں بڑوں گلی بنا رہی تھی اور ہمارا مزددار برگر ہو چکا ہے بن کے تیار اب اس ریسپی کو کر دیں ان لوگوں کے ساتھ شیئر جو آپ کو کہتے ہیں کہ گھر کے اندر بزار جیسا مہنگی ریسٹوران جیسا برگر بن نہیں سکتا ٹھیک ہے ان کو شیئر کریں ان کو بولیں آپ کو بنا کر کھلائیں یہ تھی آج کی ریسپی میں امید کرتی ہے آپ کو پسند آئی ہوگا پسند آئیے مسئلہ کر دیں کوئی پیرا سا کمنٹ چھوڑ دیں کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں جانل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ضرور ویزٹ کیجئے بہت مزی مزی کی ریسپیز اپلوڈیڈ ہے تھنکس پر واتنگ اللہ حافظ